ہم تو سنتے ہیں میڈیا پر کہ وہاں پر مسلمانوں کو تو انہوں نے میں کہتا ہوں تلواروں کے ساتھ انیچے رکھا ہے کیا ہے یہ کیا ہے سب غلط ہے سب جو ہے نا فیک باتیں ہیں جب تک آپ جائیں گی نہیں نا جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا تو مسلمانوں کے لیے انڈیا کیا ہے الحمدللہ بیسٹ ہے وہاں پر جاتے ہیں اور کیا ترقی تھی وہاں کی میں جاننا چاہتا ہوں ترقی کے معاملے میں جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ان کے مالز میں چلی جائیں یہ نا اپنے نام سنا ہوا ہے مشہور ہے حلدی رام حلدی رام ٹھیک ہے نا دو سو ستر روپے کی تھالی ہے دو افراد پیڑ بر کے کھانا کھاتے ہیں دو سو ستر روپے کی تھالی یعنی اس کے اندر آپ کے دو پراتے ہیں ایک جگہ خط کروانے چلا گیا اس نے اسے پیسے ہی نہیں لی ہے ہندو تھا وہ اور اس نے افریدی کی تصویر لگائی بھی ہے اس دکان کا میٹریز آپ کو دیتا ہوں بڑا ہندو راو ٹھیلے والی گلی ٹھیک ہے نا سدر بزار پتہ لگ جائے پاکستان سے ہیں تو جو چیز وہ ایک دار پر کی دیتے ہیں نا سیل کرتے ہیں وہ آپ کو پانچ سو کی دیں گے بھلے وہ اپنی پاکٹ سے پیسے خرج کریں لیکن ان کو پتہ لگے کہ آپ پاکستان سے ہیں حالانکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ایسی کم تیسی انڈیا یوں ہو جائے فلانا وہاں پہ مسلمانوں کو نہیں اس کو سہولتہ جو وہاں کر رہا ہے مطلب مقامی ہے نا وہ ہندو چاہے مسلمان دیکھیں نا اس کی پیدائش تو وہی کی ہے نا ہلو گائج میرا نام انو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن مرو اکثر پاکستانی میڈیا پاکستان کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ جلم ہوتا ہے لیکن ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ایک پاکستانی خود کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے بھارت جو ہے وہ مسلموں کے لئے سوار گئے پاکستان سے لاگ گنات چھا ہے وہاں پر کوئی جلم نہیں ہوتا ہے ویڈیو ہے نمرا احمد اوفیسیل کا پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ہم تو سنتے ہیں میڈیا پر کہ وہاں پر مسلمانوں کو تو انہوں نے میں کہتا ہوں تلواروں کے ساتھ انیچے رکھا ہے کیا ہے یہ کیا ہے سب غلط ہے سب جو ہے نا فیک باتیں ہیں جب تک آپ جائیں گی نینہ جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا تو مسلمانوں کے لئے انڈیا کیا ہے الحمدللہ بیسٹ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر جو نا صدر بزار کے اندر ایک مسجد ہے اس کا نام ہے اونچی مسجد یہ میں کیا سن رہی ہوں سے اونچی مسجد کے نسدیک سے انہوں نے میٹرو گزارنی تھی تو جو ہے نا انہوں نے میٹرو کیوں نہیں گزاری وہاں سے کیونکہ وہ مسجد کو توڑنا پڑنا تھا آپ کو معلوم ہے تو موڈی نے کہا کہ اس مسجد کو توڑنا نہیں ہے اس کا راستہ چینج کرتے ہاں جی صرف وہ ہے لیکن مین تو جو ہے نا وہ موڈی ہے نا ہم تو یہاں پر بڑا ہی وہ سنتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو باہر ہی نکلنے دیا جاتا یا یہ وہ تو آپ خود دیکھ کر آئے ہیں مسلمان وہاں پروگریس کتنی ہے مسلمانوں بہت ہے ہر چیز میں بھائی سرکاری ملازم میرے مامو جو ہے نا بڑے مامو میرے ستار میں گریٹ کے افسر ہے وہاں پہ مسلمان ہیں تو کیا مطلب ہے وہ مطلب اگر وہاں پر رہائشی ہے اگر پڑے لکھے ہیں تو ان کو کیا ان کو جواب نہیں بھی لے گی ایک آخری سوال پوچھا چاہوں گی آپ سے اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پر آپ نے چکے ابھی مسجد والا مجبت آیا تو پرائیم نیسٹر موڈی وہاں پر مسلمانوں کے لیے کیسے ہیں میں اصل میں جو ہے نا وہاں پر جا کے انجوائے کرتا ہوں ہمیشہ آپ نے یہ تو نہیں محسوس کیا کہ وہاں کے مسلمان ڈرے نہیں ہیں یا مسجدوں میں جانے سے کتر آ رہی ہیں یا ہندو آ کر ان کو کہہ رہے ہیں تو نے اگر ازان دینا تو تیری آج آخری رات ہوگی آپ کو ایک بات بتاؤں میری نا طبیعت خراب ہو گئی لاس ٹائم میں جو گیا نا تو مجھے بخار چڑھ گیا تو میرے مامو نے کہا یار تو میرے ساتھ بیٹھ میں چلتا ہوں تجھے جانے ڈاکٹر کے ہاں لے کے تو ڈاکٹر کی دکان کے ساتھ جو ہے نا دو ہندو شراب پی رہے تھے جب انہوں نے ہمیں گلی میں آتے دیکھا نا تو انہوں نے شراب کی بوتل چھپا لی خدا کی قسم آپ یقین کریں گی انہوں نے کہا یار وہ مولی صاحب آ رہے ہیں تو میرے مامو نے کہا کہ مقصد تمہاری داڑی کو دیکھ کے نا انہوں نے بوتل کی بوتل چھپا لی ہے میں اکیلا جا رہا ہوتا ہے شاید نہ چھپاتے یعنی وہاں تو عام ہے نا بھئی بھائی جو ہے وہاں پر عام ہے لیکن الحمدللہ ہندو جو ہے نا آپ کی داڑی کی اگر آپ وہاں جائیں خود سے میں خود گیا ہوں الحمدلللہ اور تقریبا بھارت سے جی جی انڈیا میری پوری ننیال وہاں پر رہتی ہے تو وہاں کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں ترقی میں تو پاکستان سے تقریبا پندرہ سال آگیا اور وہاں پر آپ شاپنگ کرنے چلی جائیں اور کسی کو پتہ لگ جائے آپ پاکستان سے ہیں تو جو چیز وہ ایک دار پر کی دیتے ہیں سیل کرتے ہیں وہ آپ کو پانچ سو کی دیں گے بھلے وہ اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کریں لیکن ان کو پتہ لگے کہ آپ پاکستان سے حالانکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ایسی کم تیسی انڈیا یوں ہو جائے فلانا میں نے تو جتنے لوگوں کو دیکھا ہے نا میں وہاں پر ہر تقریباً مہینہ گزار کے آتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے گھلے نہ لگایا یعنی ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا وہاں پر سب جو ہے نا الحمدللہ میں نے دیکھا ہے میں ایک جگہ خط کروانے چلا گیا اس نے مجھ سے پیسے نہیں لی ہے ہندو تھا وہ اور اس نے افریدی کی تصویر لگائی ہوئی ہے اس دکان کا میں اٹریز آپ کو دیتا ہوں بڑا ہندو راو ٹھیلے والی گلی ٹھیک ہے نا صدر بزار ٹھیک ہے نا افریدی کی تصویر لگائی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ تصویر تو افریدی کی ہے تو اس نے کہا تو یار اچھا کھیلتا ہے ہمیں پسند ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں لو ایسا نہیں دیکھیں آپ نے اکثریت سے ٹی وی شو پہ دیکھا ہوگا کہ پاکستانی عوام ایک پاکستانی اینکر وہ انڈیا کا جھنڈا لے کے کہتا ہے اس کو پاڑ دو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا لیکن کسی نے پھڑا نہیں پھڑا اسی طرح پاکستان کی بھی ویڈیو ہے آپ دیکھیں انڈیا کے اندر میرڈ کے اندر ایک بندہ ایک بندی جو ہے نا وہ پاکستانی جو ہے نا فلیگ لے کے چھوٹا سا جو ہے نا وہ گھومتی رہی ہے مطلب اس نے تقریباً ففٹی پرسنڈ لوگوں سے جو ہے نا یہ بات شیئر کیے کہ آپ اس کو پھڑیں اور ہم آپ کو کوئی گفٹ دیتے ہیں لیکن نہیں پھڑا گیا چار سال سے ہم لوگ مصروف ہو گئے اپنے کاروبار کے اندر تو نہیں جا پا رہے ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ جون میں میرے مامو کے ساتھ دو شادییں کیوئی تھی صرف میری والدہ کھیلی یہاں پر رہے باقی سارا خواہ اگریٹڈ ہے نا اچھا تو آپ وہاں پر جاتے ہیں اور کیا ترقی تھی وہاں کی میں جاننا چاہیے ترقی کے معاملے میں جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ان کے مالز میں چلی جائیں یہ نا اپنے نام سنا ہوئے مشہور ہے حلدی رام حلدی رام ٹھیک ہے نا دو سو ستی روپے کی تھالی ہے دو افراد پیڑ بھر کے کھانا کھاتے ہیں دو سو ستی روپے کی تھالی یعنی اس کے اندر آپ کے دو پرہٹے ہیں ٹھیک ہے نا اور چار قسم کی سبزیاں ہیں ایک ڈرینک ہے پھر تین چار قسم کی اس نے جو ہے نا سائیڈ جو ہے نا وہ چٹنیاں بھی رکھی ہوئے ہیں اتنی بڑی تھالی ہے کہ آپ جب دیکھیں تو آپ کو پتا لگے کہ بھائی یہ تھالی ایک بندہ کیسے کھائے گا اور اس کی ریٹ کیا ہے دو سو ستی روپے یعنی ان کی کمائی کے حساب سے تو ٹھیک ہے یعنی چالیس روپے کی تو بریانی کی پلیٹ ہے اور یہاں پر ڈیڑھ سو روپے کی بریانی کی پلیٹ ہے اس میں بوٹی بھی نہیں دیتے اور وہ بھی چکن کی ابھی تین سو پہ پہ پہنچ گئی ہے مطبع جس میں بوٹی نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں بوٹی نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں تعلیم کی اگر بات کرتے ہیں تو کیا تھا بہت اوپر حاصل میں جائے نا دیکھیں میری بہن اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں پڑھا رہی ہیں نا تو وہ تو جتنے اچھے مارکس لیں گی نا اتنے آپ کو پیسے ملیں گے آپ کو معلوم ہے اس بات کا بچے جو ہیں نا وہاں پر سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں نا تو سرکار جو ہے نا بچوں کو منتلی پیسے دیتی ہے کہ ہمارے سکول آئیں اور پڑھائی کریں اور میری ایک مامو کی بیٹی ہے ٹھیک ہے نا وہ فرسٹ یار میں گئی ہے تو اس کو اب جو ہے نا وہ تین ادار پر منتلی ملتا ہے کالیج سے مسلم ہے نا مسلمانوں کو سہولتے مل گئی ہے وہاں وہاں پر مسلمانوں کو نہیں اس کو سہولتا جو وہاں کر رہا ہے مطلب مقامی ہے نا وہ ہندو چاہے مسلم دیکھیں نا اس کی پیدائش تو وہی کی ہے نا تو پھر اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو تھوڑی ہندو مسلم سیکھ سائز تھوڑی مسئلہ ہے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہاں کا پیدائشی ہے یہاں کا رہائشی ہے تو انہوں نے اس کو فیسلیٹیز دینی ہے مارو کہ کیا کنڈیشن ہے کیا تفرقہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے اس کو راشن دو مسلم ہے اس کو نہ دو تھوڑے مارو اس کو بلکل نہیں وہاں پر چار روپے لیٹر گھاس لیٹ ہے یعنی پیٹرول آپ نے کئی سارے ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں جو لوگ بھارت گھوم گے گئے ہیں پاکستان کے وہ لوگ بھارت کی تعریفیں کرنے سے کبھی بھی چاہتے نہیں ہیں اور وہی حال ان کا ہے یہ جب بھارت کے اندر آئے تو ان کا جو پرسپسن تھا وہ بلکل چینج ہو چکا ہے ان کے رشتہ دار یہاں پر ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں جو مس کنفرنیشن بنائی جاتی ہے میچ انفرمیشن پاکستان کے اندر بڑا ہی آتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جرم ہوتا ہے وہ ان کا پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اب اگر ان سے کوئی کہتا ہوگا کہ اس طریقے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہوں گے کہ بھائیہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے چھوٹے موٹی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے اور جو پوزیٹیو سائیڈ ہے وہ کبھی ہمیں بھارت کا نہیں دکھا جاتا ہے انہوں نے صاحب صاحب کہ دیا کہ بھارت کے اندر ہندو مسلم سیکسائی سے کوئی مطلب نہیں بھارت کے اندر جو رہتا ہے اس کے لئے وہ ساری سبدایں ہیں جو بھارت سرکار دیتی ہے اور جیسا کی اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا بہت ساری جو سڑکیں ہیں موڑ دی جاتی ہیں یا پھر جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو ادھا ادھا شیفٹ کر دیا جاتا ہے جس سے مندر یا مسجد بھارت کے اندر نہ ٹوٹے کیونکہ یہ آستہ کا شروف ہوتے ہیں اور ان کو لوگ زیادہ مہتو دیتے ہیں بھارت کے اندر جتنے بھی سمدھا رہتے ہیں دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے بھارت ترقی کر رہا ہے اگر یہ گھومنے نہیں آیا ہوتے تو پھر ہنڈیٹ پسند یہ بھی یہی کہتے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی پجلم ہوتا ہے وہاں پر لڑکیوں کا ریپ کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر بھارت کے اندر کوئی بھی آجات نہیں مسلم سب ہندو گلوام ہیں نمرا نے یہاں پر بہت سیلیکٹڈ کوششن پوچھے ہیں اور ان کے جباب پاکستانیوں کو سننے چاہیے اگر ان کو ڈاؤٹ ہو تو کبھی اگر ان کو بیجا مل جائے بہت ساری ریکویسٹ کرنے کے بعد میں پھر وہ بھارت آکے گھوم کے جائیں گے تو پھر اسی طریقے کے بات کریں گے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہمیں کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جائیں جائے بھارت